سولہ نومبر دو ہزار تیرہ کا دن جماعت احمدیہ سوچسلین نے وقف یوم کے طور پر منایا احباب جماعت کو فلائر تقسیم کرنے کے لیے یہ دن خاص طور پر وقف کرنے کی تحریک کی گئی کل پچاسی لوگوں نے اس تحریک پر لبے کہا اور سولہ نومبر کا دن تبلیغ اسلام کے لیے وقف کیا آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے پورے سویزلینڈ میں فلائر دسٹریبیشن کا فلائر دسٹریبیشن ہم نے تقسیم کی ہیں اور صرف زورش میں نہیں بلکہ بین اور جتنے بڑے بڑے جماعتیں ہیں چھوٹی جماعتیں ہیں سب نے مل کر آج فلائر مسلم ففریڈن جو ہیں وہ ہم نے تقسیم کی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آج کا دن بہت کامیاب گیا ہے اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ باقی جتنے سویز احباب ہیں ان کے دل اسلام کے لیے کھولے اور جماعت کے لیے بھی کھولے صبح دس بجے سے لے کر شام چار بجے تک فلائر تقسیم کیے گئے بکف کرنے والے احباب کے نام حضور انور کی خدمت میں دعا کی غرص سے بھیجوائے گئے اس دن زیورک شہر کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا آج ہمیں فلائر تقسیم کرنے کا موقع ملا اور ذاتی طور پر میرے لیے دن بہت تلچسپ رہا آج میں ایسے لوگوں سے بھی ملا جنہوں نے اس کام کو بہت سراہا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس ذریعے سے ہماری مسجد میں بھی تشریف لائیں گے آج ہم فلائر تقسیم کرنے گئے مجھے بہت مزہ آیا اور میں نے آج ایک سو سے زیادہ فلائر تقسیم کیے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے میں نے انہیں بتایا کہ یہ اسلام کی پر امن تعلیم کے فلائر ہیں اور کچھ لوگوں نے اس فلائر کو پڑھ کر کہا کہ اس میں جو لکھا ہے وہ بالکل درست ہے اور اس زمانے میں اس جیسے فلائر کو تقسیم کرنا بہت ضروری ہے احمدی رزاکاروں کی ٹیمیں زیورک شہر کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور باوجود سخت سردی کے نہایت کرم جوشی سے اس بابرکت کام میں حصہ لیا زیورک کے علاوہ بیرن اور بازل شہر میں بھی فلائر تقسیم کیے گئے اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ دن نہایت کامیاب رہا اور تقریباً سترہ ہزار فلائر اس دن تقسیم کیے گئے